ٹاپ فیکٹ سیریز کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ سے جنگ اینل جلوت کی کہانی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے سینٹرل ایشیا کی وحشی اور جنگجو منگول قوم کو شکست ہوئی اور مصر منگولوں سے کیسے بچ گیا تیریویں صدی کی بات ہے جب منگول ہلاکو خان کی کمانڈ میں پورے سینٹرل ایشیا کو لطاڑ رہے تھے اور ہر طرف تباہی اور بربادی پھیلا رہے تھے منگولوں کے گھوڑے جس طرف بھی جاتے صرف بربادی ہی پھیلتی اور ملکوں کے ملک جلا کر راکھ کر دیتے سن بارہ سو اٹھاون میں ہلاکو خان نے بغداد کے عباسی خلیفہ کو قتل کیا اور پورے بغداد شہر کو جلا کر راکھ کر دیا اور لاکھو مسلمانوں کو قتل کر دیا بغداد کے بعد عراق بسرا اور کوفہ کو اپنی لپیٹ میں لیا اس کے بعد حلب شہر کو تباہ کیا اور پچاس ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا منگول تباہی اور بربادی پھیلاتے ہوئے فلسطین پہنچ گئے فلسطین پہ قبضے کے بعد اب وہ مصر کی طرف بڑھنے کا سوچنے لگے کیونکہ مصر اور فلسطین کے درمیان بس ایک چھوٹا سا سہرا تھا جس کو پار کر کے منگولوں نے مصر یعنی فیرونوں کی زمین میں داخل ہونا تھا جب منگول مصر میں داخل ہونے کا سوچ رہے تھے اس وقت مصر میں سلطان ملک مظفر کی حکومت تھی اور سلطان کی فوج کا کمانڈر رکن الدین بیبرس تھا یہ وہی بیبرس تھا جو بعد میں سلطان بنا اور منگولوں کی تباہی کی وجہ بنا رکن الدین بیبرس ایک ترکل نسل غلام تھا جو بکتا بکاتا مصر کے سلطان کے پاس پہنچ گیا اور اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے فوج کا سپاہ سالار بن گیا جب ہلاکو خان نے فلسطین پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تو اس نے مصر کے سلطان ملک مظفر کو خط بیجا خط میں ہلاکو خان نے کہا کہ میں ہلاکو خان ساری دنیا کا سردار ہوں میں تمہیں پیغام بھیجتا ہوں کہ تم اپنے ملک کا ڈیفینس سسٹم ختم کر دو اور میری اطاعت کر لو اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں سکون سے زندہ رہنے دوں گا اور اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں تمہارے ساتھ جو کروں گا وہ بلند و بالا جاویدانی آسمان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا جب ہلاکو خان کا سفیر یہ خط لے کے مصر کے سلطان کے پاس گیا تو اس نے بڑے غرور سے یہ خط مصر کے سلطان کے سامنے پھینک دیا مصر کے سلطان کو سفیر کی اس بدتمیزی پہ بہت غصہ آیا مگر وہ خاموش رہا رکنو دین بیبرس بھی پاس ہی بیٹھا تھا اسے بھی بہت غصہ آیا مگر وہ بھی خاموش رہا ہلاکو خان کا خط پڑتے ہی سلطان مصر نے سفیروں سے کہا ہم نے ہلاکو خان کا کچھ نہیں بگاڑا اس لیے ہمیں سکون سے رہنے دیا جائے اور ہمیں ہمارے حالات پہ چھوڑ دیا جائے سلطان کا یہ جواب سن کر ہلاکو خان کے ایک سفیر نے بڑی بدتمیزی سے کہا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہو اور ہمارا سردار ہلاکو خان تم جیسوں سے نمٹنا خوب جانتا ہے سلطان مصر نے سفیروں کو اس کی بے باقی اور بدتمیزی پہ اسے سمجھایا اور لہجہ درست کرنے کا حکم دیا مگر وہ باری باری بڑی بدتمیزی سے بول رہے تھے مصر کے سلطان نے اپنے وزیروں اور فوجی آفیسر سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے تو وزیروں نے کہا کہ ہمیں ہلاکو خان کی بغیر کسی شرط کے اطاعت کر لینی چاہیے تبیر اکردین بیبرس غصے سے بولا کہ ہم منگولوں کی اطاعت نہیں کریں گے ہم سر پہ کفن باندھ کے لڑیں گے اور مصر مسلمانوں کی آخری امید ہے ہم اسے ایسے نہیں جانے دیں گے سلطان مصر نے جب سپاہ سلار بیبرس کا یہ جواب سنا تو وہ بہت خوش ہوا اس نے فوراں حکم دیا کہ ہلاکو خان کے سفیروں کی زبانیں کاٹ دی جائے اور ان کتوں کو قتل کر دیا جائے بس یہی جواب ہے ہماری طرف سے ہلاکو خان کو سلطان کا حکم ملتے ہی سفیروں کو فوراں قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشوں کو شہر کے بیچوں بیچ لٹکا دیا گیا شہر کے لوگوں نے جب یہ دیکھا تو ان کے دلوں سے منگولوں کا خوف نکل گیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گئے مصر کے سلطان نے جنگ کے تمام اختیارات سپاہ سلار رکن الدین بیبرس کو دے دیئے ہسٹورینز لکھتے ہیں کہ رکن الدین بیبرس اتنا دلیر اور بہادر انسان تھا کہ وہ منگولوں کے افثانے پڑھ کے کہہ کے لگا کے ہنس کے کہا کرتا تھا وقت آنے دو ہم منگولوں کو بتا دیں گے کہ ہم ان کا پنجاب روڑنا جانتے ہیں بیبرس نے اب جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور دوسری طرف مصر میں ہلاکو خان کو پیغام ملا کہ اس کا بھائی مر گیا ہے اس لیے واپس چلے آؤ تاکہ نئے سردار کا انتخاب ہو سکے ہلاکو خان اپنے خاص سپاسلار کتبوگا اور فوج کو چھوڑ کے واپس چلا گیا اپنے علاقوں کی حفاظت کرنی ہے کتبوگا نے ایسا ہی کیا اور فوج لے کے فلسطین کے شہر اینل جلوت میں چلا گیا جہاں سے وہ اپنے علاقوں کی حفاظت کرنے لگا جب بیبرس کو پتا چلا کہ منگول اینل جلوت میں ٹھہرے ہیں تو وہ بھی فوج لے کے اینل جلوت میں پہنچ گیا پچیس اگست بارہ سو ساٹھ میں منگول اور مسلمان فوجیں اینل جلوت کے مقام میں آمنے سامنے آ گئیں رکن الدین بیبرس نے اپنی فوج کو یوں ترتیب دیا کہ فوج کے طاقتور دستوں کو میدان جنگ سے باہر گھات لگا کے کھڑا کر دیا اور کمزور فوجی دستوں کو پھیلا کے میدان جنگ میں اتار دیا اور فوج کو حکم دیا کہ جب منگول حملہ کریں تو تم لوگ پیچھے ہٹتے جانا تاکہ منگول آگے آتے جائیں جب جنگ شروع ہوئی تو مسلمان فوجوں نے ایسا ہی کیا اور میدان جنگ سے پیچھے ہٹتے گئے اور منگول آگے بڑھتے گئے جب منگول گھات میں بیٹھے مسلمانوں کے پاس پہنچے تو فوراں گھات لگائے مسلمانوں نے ایک تابر توڑ حملہ کر دیا اور منگول فوجوں میں افراد تفریب پھیل گئی اب منگول سنبھل ہی رہے تھے کہ جو مسلمان لشکر میدان جنگ سے پیچھے ہٹا تھا وہ بھی منگولوں پہ پل پڑا منگول سپاسلار کتبوغا نے بہت کوشش کی کہ اب وہ فوج کو سنبھال لے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا رکن الدین بیبرس نے ایسے تابر توڑ حملے کیے کہ منگول فوج میں مجود عیسائیوں کا برا حال ہو گیا میدان جنگ منگول اور عیسائیوں کے خون سے لال ہو گیا منگول سپاسلار کتبوغا کو رکن الدین بیبرس نے گرفتار کر لیا اور منگول بری طرح اینل جلوت کا مارکہ ہار گئے بیبرس نے منگول سپاسلار کتبوغا سے کہا کہ مسلمانوں نے جنگ جیت لی ہے کیا منگول گھوڑیوں نے بچے جنہ چھوڑ دیے ہیں اور کیا منگولوں کی عورتیں بانج ہو گئی ہیں کتبوغا نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد منگول ضرور بدلہ لیں گے تمہیں اور تمہارے ملک کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیں گے کتبوغا کا جواب سن کے رکن الدین بیبرس مسکرانے لگا اور کتبوغا کو قتل کر دیا کتبوغا کا سر نمائش کے لیے کاہرہ بھیج دیا گیا جہاں منگولوں نے تباہی مچائی تھی اور باقی منگول سرداروں کو گرفتار کر کے شہر کی گلیوں میں گھمایا گیا اور قتل کیا گیا اینل جلوت کی جنگ کا شمار دنیا کی تاریخی جنگوں میں ہوتا ہے اگر مسلمان یہ جنگ ہار جاتے تو دنیا میں کہیں بھی مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت زندہ نہ رہتی یہ تھی اینل جلوت کی تاریخ اگر اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں